اسلام علیکم آج ہم پانچویں جماعت کی کتاب گللالا سے اپنا سبق نمبر تیرہ پڑھیں گے پیارے بچوں آج ہم قواہد پڑھیں گے یعنی اپنے اردبی کا کام کریں گے واحد جماع کے قائدے آج ہم سیکھیں گے کہ ہم واحد سے جماع کیسے بنا سکتے ہیں اس میں جن معنیس واحد الفاظ کے آخر میں چھوٹی یہ آتی ہو ان کی جماع کے لیے یہ کے بعد الف نون غنہ بڑھا دیتے ہیں جیسے لڑکی سے لڑکیاں کرسی سے کرسیاں ایسے مزید تین الفاظ ڈون کر لکھئے اور ان کی جماع بنائے آپ نے ایسے الفاظ ڈوننے ہیں جس کے آخر میں یہ آتی ہو اور آپ نے اس کے آخر میں یہ چھوٹی یہ ہٹا کے الف اور نون غنہ لگانا ہے ایسے تین الفاظ آپ نے ڈوننے ہیں جن معنیس واحد الفاظ کے آخر میں یہ الفیاں ہو ان کی جماع میں صرف نون غنہ بڑھا دیتے ہیں جیسے گڑیاں سے گڑیاں یعنی کہ جہاں پہ آخر میں یہ الفیاں آتا ہو اس کے ساتھ صرف نون غنہ کا اضافہ کرتے ہیں چڑیاں سے چڑیاں ایسے مزید تین الفاظ ڈون کر لکھئے اور ان کی جماع بنائے تو آپ نے ایسے الفاظ ڈوننے ہیں جس کے آخر میں یہ الفیاں آتا ہو اور اس پہ ساتھ صرف نون غنہ کا اضافہ کرنا ہے جن معنیس واحد الفاظ کے آخر میں الف آتا ہو جماع میں اس کے بعد یہ یعنی حمزہ چھوٹیے نون غنہ بڑھا دیتے ہیں جیسے گھٹا سے گھٹائیں اب گھٹا کے آخر میں کیا آیا ہے الف تو اس کو ہم گھٹا سے گھٹائیں ہوا سے ہوایں ایسے مزید تین الفاظ ڈون کر لکھئے اور ان کی جماع بنائیں تو آپ نے بچوں ایسے الفاظ ڈوننے ہیں جس کے آخر میں الف آتا ہو آپ نے الف ہٹا کے یہ ہمزہ چھوٹیے اور نون غنہ لگا کے اس کی شکل اس طرح جیسے ہوا سے ہوایں تبدیل کرنی ہے جن مواننس واحد الفاظ کے آخر میں ان میں سے کوئی حرف نہیں ہوتا جن کا ذکر اوپر کے تین قائدوں میں ہوا ہے ان کی جماع کے لیے آخر میں یہ اور نون غنہ یعنی بڑی یہ اور نون غنہ بڑھا دیا جاتا ہے جیسے بات سے باتیں دیوار سے دیواریں ایسے مزید تین الفاظ ڈون کر لکھئے اور ان کی جماع بنائیں پیارے بچوں نیچے ہمیں متضاد الفاظ لکھنے ہیں دیئے گئے جملوں میں متضاد الفاظ استعمال کر کے دوبارہ لکھئے یہاں پہ لفظ ہے چھاؤں بزدل نادان خاص چھوٹ مسال کی طور پر آم پھیکا ہے تو پھیکا کا اُلٹ کیا ہوگا میٹھا آم میٹھا ہے اس طرح یہ جملے آپ نے بنانے ہیں سارم بہت بہادر ہے تو بہادر کا اُلٹ کیا ہے سارم بہت بزدل ہے بہادر کا اُلٹ ہے بزدل ہرا سچ بول رہی ہے تو ہرا سچ کا اُلٹ کیا ہے چھوٹ ہرا جھوٹ بول رہی ہے آپ نے سچ کا اُلٹ چھوٹ لکھنا ہے یہ کوئی عام بات نہیں عام کا اُلٹ کیا ہوگا خاص یہ کوئی خاص بات نہیں آپ نے عام کا اُلٹ خاص لکھنا ہے وہ بہت دانا بچہ ہے دانا کا الٹ کیا ہوگا بے وقوف دانا ہوشیار کو کہتے ہیں وہ بہت بے وقوف بچا ہے مزدور دھوپ میں کام کر رہے ہیں تو دھوپ کا الٹ کیا ہوگا سایا مزدور سایا میں کام کر رہے ہیں دھوپ کا الٹ کیا ہے سایا متضاد سایا ہے الٹ لفظ کو متضاد کہتے ہیں تو بچوں آج ہم نے اردو کے قبائد میں واحد سے جمع بنانا سیکھا ہے اور الفاظ کے متضاد لکھے ہیں اس کو آپ نے یاد کرنا ہے یہ آپ کے اردبی کا کام ہے